کیسے ہیں آپ لوگ آج کی نیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل والی ویڈیو میں ہم نے لہنگے کی آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ بتائی تھی اور آج کی ویڈیو میں ہم لہنگے کی اوپر جو کرتی بناتے ہیں شارٹ فراغ وہ بنانے کٹنگ کرنے کا اور سلائی کرنے کا طریقہ سکھائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے بچھا دیا ہے کپڑا نیچے ہم نے شمیز والا کپڑا رکھا ہے اوپر کی سائیڈ ہم نے تیرہ جتنا آپ رکھتے ہیں آپ اپنے حساب سے رکھ لیں کیونکہ سمال میڈیم اور لائر سائز ہوتے ہیں تو ہم نے تقریباً میڈیم سائز تھا ان کا وہ رکھا ہے اس تقریباً ساڑھے سات انچ ہم نے کندہ رکھا ہے تو تیار ہو کے سات انچ رہ جائے گا اسی طرح سے ہم نے لمبائی میں ساڑھے نو انچ ان کا بغل جو ہوتا ہے وہ رکھی ہے ٹھیک ہے اور یہاں چیسٹ والی جگہ سے ہم نے بیس انچ تیار رکھی ہے اس طرح سے فٹنگ پہ ہم نے اٹھارہ انچ رکھی ہے تو یہ دیکھیں اس کی امبرائیٹری تھوڑی سی کم تھی لیکن ہم نے کپڑا ایکسٹرا رکھا تھا اور پھر اس کے حساب سے آپ بازو اپنی مرضی سے رکھیں آپ نے شارٹ بنانے ہے تو آپ کی مرضی آپ نے لانگ بنانے ہے تو پھر آپ کی مرضی ہم نے کارٹر بازو رکھے ہیں تو اس کے لئے ہم نے تقریباً سترہ انچ بازو رکھے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اپنی حساب سے اوپر سے تین انچ ہم نے ایکسٹرا چھوڑ کے گٹنگ کیا تھا اسے اور پھر ہم نے فرانٹ والے حصے کو جو اس کے ساتھ ہم نے شمیز اٹیج کرنی ہے وہ یہ دیکھیں پہلے ہم نے شمیز کا جو دامن ہوتا ہے راسلیک ہم نے لگایا ہے شمیز کی نیچے شمیز کی جگہ تو اس سے پہلے ہم نے اس کا دامن فولڈ کیا ہے فرانٹ پہ ایک دونوں دامن پہلے ہم نے فولڈ کر کے پھر اس کے بعد ہم گم سلائی میں ہم لگانے کا جب کو طریقہ بتائیں گے اور گم سلائی میں ہی سلائی کرنی ہے شمیز ہم نے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم نے گلے کی نیچے تو کوئی بکرم وغیرہ نہیں لگانا ہم نے پہلے دونوں کو کندوں کو لے کے یہ شمیز کا جو اس کی سیدھی سائیڈ ہے وہ ہم نے رکھی ہے اور دوسری سائیڈ ہم نے جو امرائیٹری والی شیٹ ہے کرتی اوپر سے ہم نے پہلے ہاف انچ کا مارجن رکھ کے اس کو فل کچھا ٹانکہ کر لیا ہے بڑا بڑا ٹانکہ لگا کے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے سوئی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو مشین پہ بڑا ٹانکہ کر کے بھی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو ہم نے فل دونوں سائیڈوں سے اس طرح سے فل پہلے شرٹ کو بن کر لیا فل شارٹ فراغ ہے یہ مطلب کرتی ٹائپ کی ہے بہت لونگ بھی نہیں ہے شارٹ ہے یہ دیکھیں پھر گلے کا حساب ہم پہلے سب سے پہلے درمیان میں ہم نے سلائی لگائی پھر شمیز والا کپڑا اس کے ساتھ یہ دیکھیں ساتھ رکھا ہوئے برابر میں اس کے بعد ہم نے ایک پاؤں کے حساب سے کر کے پھر ہم نے گول گلے پہ سلائی لگا لی سلائی لگانے کے بعد اب آگے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں فل سلائی لگا کے ہم نے اس کے نیچے کوئی بکرم وغیرہ ٹیش نہیں کیا کیونکہ اس کے ساتھ جو اچھا ہاسا گلو وغیرہ بھی ہوتا ہے اور وہ امرائیڈڈ ہوئی بھی ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ بہت زیادہ وہ عجیب سو گلہ بن جاتا ہے تو یہ ہم نے پھر اس کے بعد کٹنگ کر کے ہاف ہاف انچ ہم نے چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے سے باری کٹس لگا دیا ہے کٹ لگانے کے بعد پھر ہم نے اسے سیدھا کر دیا یہ دیکھیں سیدھا کر کے آپ اس کے اوپر پریس کریں گے الٹی سائیڈ سے کر کے پریس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے انداز سے بن کے اس کا گلہ ریڈی ہو چکا ہے کوئی بکرم کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ دیکھیں پٹا پٹ سے فرانٹ اس کی ریڈی ہو چکی ہے اور پھر اسی طرح سے ہم نے بیک کو بھی ریڈی کر لیا بیک کا گلہ ہم نے الگ سے بنانا ہے تو یہ آپ دیکھیں بیک والی سائیڈ بھی اس کے ساتھ رکھ کے پھر دونوں کندوں کو آپس میں اٹیج کر لیا کندوں کو اٹیج کرنے کے درمیان میں ہم نے جو بیک والا گلہ اس کی جگہ کو چھوڑ کے دونوں کندوں کو آپس میں اس طرح سے اٹیج کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ بازووں کا میئرمنٹ کر کے رکھا ہوا تھا پھر بازووں کو جو ہم نے بازو بھی گمس لائی میں اس طرح سے ریڈی کیے ہاف انچ کے حساب سے ہم نے الٹی سائیڈ سے کر کے یہ دیکھیں جس طرف سیمبرائیڈ ہے اس طرف سے کر کے اس طرح سے بن کر کے لگائے ہیں کہ تاکہ اس کی گمس لائی آئے اور بالکل بھی شمیز جیسے ہم ویسے تو نارمیلی ہم لوگ آور لاکھ وغیرہ کرواتے ہیں تو اس پہ آور لاکھ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اس طرح سے پھر ہم نے برابر کر کے رکھے ہوئے تھے کٹنگ اس کے برابر کی تھی تو پھر ہم نے کندے کے ساتھ بازو کو ایسے اٹیج کر لیا اٹیج کرنے کے بعد آپ فل دیکھیں فل یہاں سے برابر آئے گا اور یہاں سے گمس لائی کے حساب سے اس طرح سے اس کے بازو اٹیج ہو جائیں گے اس کے ساتھ اٹیج کرنے کے بعد دونوں بازو کو برابر آپ رکھے کریں اور پھر اس کے بعد دونوں بازو آپ حساب رکھ لیں آپ نے فٹنگ کتنی رکھنی ہے اس کے حساب سے آپ نے اندر سے اس کی سلائی لگا دینی ہے اس طرح سے ہم نے بھی اس طرح سے رکھ کے پہلے ناب کر لیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے اس کی یہاں سے بازووں سے سٹارٹ کی اور ہم نے بازوں الگ سے نہیں لگائے ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کیے ہیں کیونکہ جن کی شرٹ تھی ان کو الگ بازوں والے نہیں پسند تو اس طرح سے ہم نے ان کی شرٹ جو ہے وہ اس انداز سے بنائی ہے بازوں کے ساتھ اٹیج کر کے ورنہ ہم الگ سے شرٹ کے بازوں بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے کر کے آپ نے فٹنگ پہ پھر آڑا کر کے نیچے کی طرف فراک ٹائپ کے جیسے ہم نشان لگاتے ہیں اس طرح سے ہم نے سلائی لگا دیئے یہاں پہ آپ دیکھنے کڑھائی میں اگر کوئی فرق آ رہا ہے تو اس سے دونوں حصوں کو برابر کرنا اور اس طرح سے ٹانکہ لگا دینا ہے تو پھر دونوں سائیڈوں سے اس طرح سے کر کے ہمارا فراک ریڈی ہو چکا پھر ہم نے بیک والے حصے کو ڈھائی انچ لمبائی میں کر کے گلے کی کٹنگ کر لی ہاف انچ سائیڈ سے ہم نے ایکسٹر رکھ دیا پھر آڑا کپڑا ہم نے کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا اس طرح سے ایک انچ کے حساب کا پھر اس طرح سے ہم نے کر کے ہاف انچ کے حساب سے سلائی لگائی ہے یہ دیکھیں بیک والے گلے پہ اور پھر اس طرح سے کٹنگ کر کے آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس پہ سلائی بھی لگا سکتے ہیں ہم نے اس پہ سلائی لگا دیئے ٹھیک ہے تو یہ ہماری کرتی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ